بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکسر کا آگاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لئے ایسی ہے جسے نبی کی دعا امت کے لئے جی سٹوڈن آج کی ٹاپک ہماری ہے ٹریفیج جا اصول ٹریفیج جا اصول سبق پڑھنے سے پہلے جو بچے ہماری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلی فرقصت میں پہنچ جائیں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اور پڑھ کر اپنی تیاری کر لیں ٹریفیج جا اصول سبق میں جو ویری ایمپورٹنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ پھلیند بلینکس جو بن سکتی ہیں وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اب انہیں چپٹر کے صحیح طریق سے تیاری کر لیں تو آئیے پھر ریڈنگ کے طرف ہیٹھیاں خالہ بھریو مددہ زیل خالی جگہ پرک کرو نمبر بن ہے قربان پانچی ماں پیساں گھر میں بیٹھو ہو قربان اپنے والدین کے ساتھ ماں پی کہتے ہیں والدین کو یا ماں والدین کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا نمبر ٹو ہے قربان ایک بار پہ پڑے قربان نے اکبار پڑھا تھا قربان اکبار پڑھا تھا نمبر تیسری ہے اما سپر ہائیوے تحاد سے یہ خبر آئے امی والدہ کو کہتے ہیں سپر ہائیوے پر ہاسے کی خبر ہے نمبر پور ہے اما بمانوں مریویا آئین ایکیترہ زکمی تھی آئین امی دو آدمی حلاق ہو گئے ہیں اور کتنے ہی زکمی ہو گئے ہیں نمبر پائیو وہی حاصل تریفک کے اصولاں تے نہ لنجے کرے تھے ان تھا وہ حاصل تریفک کے اصولوں پر نہ چلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں نمبر سکس وہی رتے تے تریفک سنگنل ہوندہ آئین وہ راستے پر ٹریفک سنگنل ہوتے ہیں نمبر سیبن ٹریفک جہاں اصولاں تے امل کرنے ساں ہاسن کھاں بچی سکجے تھو ٹریفک کے اصولوں پر امل کرنے سے ہاسا سے بچا جا سکتے ہیں جا سکتا ہے نمبر ایٹ گاڑی بٹی ہے جو مطلب آئے تک گاڑی بیہارے چھلیو گاڑی کہتے ہیں بیٹا لال کو یا سرکھ بھی کہہ سکتے ہیں لال بٹی کا مطلب ہے گاڑی گاڑی مانے گاڑی کو کہیں گے روک دو بیہارے مانے روکنے کو کہتے ہیں روک دو سائی بٹی ہے جو مطلب آئے تک گاڑی ہلائی بنیے ہری یا سبزو کہیں ہری بٹی کا مطلب ہے کہ گاڑی چلائی جائے ہلائی مانے چلانے کو کہتے ہیں پند ہلان وارن کے پھٹ پاتھ ہلان گورجے پیدل چلنے والوں کو پھٹ پاتھ پر چلنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کی دس بلیند بلینگس بن سکتی تھی اس چپٹر میں سے جو very important sentence تھے most important تھے وہ آپ کو میں سمجھا دیا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھے میں آ گیا ہوگا اور اگلا جو ہیں question جو ہیں hit nil جملان کے پڑھی صحیح right جو نشان غلط تے رانگ کا نشان لگاؤ ٹھیک ہے مدد زیل دیے ہوئے جملوں کو پڑھ کر صحیح پر right اور غلط پر رانگ نشان لگائیں گاڑی بات یہ مطلب آئے تھا گاڑی ہلائی بنیے لال باتی کا مطلب ہے کہ گاڑی چلا ہی جائے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا یہ آپ کا sentence غلط ہوگا کیونکہ لال باتی کا مطلب ہوتا ہے گاڑی روک دو یہ کہہ رہا ہے چلا دو تو یہ چلانے والا جو ہیں یہ غلط ہے نمبر ٹو سینٹس ہے سائی باتی مطلب آئے تا گاڑی بیہارے چلیو ہری باتی کا مطلب ہے گاڑی روک دو یہ بھی غلط ہے ہری باتی کا مقصد ہوتا ہے گاڑی کو چلایا جائے تو یہاں پہ یہ ہے روکنے کا بتا رہا ہے تو یہ بھی آپ کا sentence رانگ ہے تیسرا ہے پند حلانہ وارن کے پھٹ پات نہ حلان گھرچے پیدر چلنے والوں کو پھٹ پات پر چلنا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ آپ کا صحیح جملہ ہے نمبر پورن ٹریفک جیے اصولاں تے عمل کرنے ساں ہاتھ سن کھاں بچی سکجے تو ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہاتھ ساں سے بچا جا سکتا ہے بچا جا سکتا نہیں ہے نب لکھاوائے تو یہ کہیں گے نہیں ہے یہ آپ کا sentence غلط ہے اور کیونکہ ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہم ہاتھ ساں سے بچا جا سکتا ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے نہیں بچا جا سکتا ہے نہیں جو ہیں یہ رانگ قربان کتاب پہ پڑھو قربان کتاب پڑھ رہا تھا نہیں یہ غلط ہے قربان کیا پڑھ رہا تھا اکبار پڑھ رہا تھا تو یہ سینٹنس آپ کا غلط ہو جائے گا یہ کہیں گے قربان کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ سینٹنس غلط ہے اس کو رہا کہیں گے ٹھیک پیٹا یہ جو important چپٹر میں سے جو بھی سینٹنس مجھے لگے وہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا اور میں دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جو بچے دپا میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سبکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلی فرقصان پہنچ جائے تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے پیپروں کی تیاری کر لیں اپنے والدین کا احترام کریں اور جھوٹ بولنے سے پرہز کریں جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے سے بلکل پرہز کر رکھیں اور اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم مستقبل میں اپنا دھوکے پہ چلے جائیں گے ہمیں ایک نقصان ہوگا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور ہر ایک جو بھی کے سامنے ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم شرم شار بھی ہوں گے تو جھوٹ بولنے سے پرہز کریں اور جھوٹ بلکل نہیں بولیں تاکہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہمارے علیمت صلاح ہو جائے گا تو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی